بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دس امپورٹنٹ لیکچر آف ٹرانسفارمر ٹرانسفارمر کے اس لیکچر کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ یوز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ڈیلی لائف میں انرجی ٹرانسمیشن کے حوالے سے بہت کامن ہے and that use is called ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن جب بھی ہم نے الیکٹریکل انرجی کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے from one place to other place اور خاص طور پہ جب ڈسٹنس بہت لارج ہوتا ہے تو اس وقت ہم ٹرانسفارمر کا استعمال کرتے ہیں ٹرانسفارمر کا استعمال ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم پاور کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو پاور کو ٹرانسفر کرتے وقت ہمارے پاس we know that power is equal to the product of voltage and current پاور کو ٹرانسفر کرنے کا ایک میتھڈ یہ ہے کہ ہم voltage کو لارج رکھیں اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم current کو لارج رکھیں اور voltage کو small رکھیں یا تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم equal values یا تقریباً آپس میں equal رکھیں یا proportional رکھیں لیکن ہم پریفر کرتے ہیں to transfer power at high voltage at large voltage اس کی ریزن کیا ہے according to jowls law jowls law کے مطابق جب بھی کسی conductor کے اندر سے current flow کرتا ہے تو اس current کی وجہ سے جو heat dissipate ہوتی ہے heat consume ہوتی ہے وہ ہم اس فارمولے سے find کرتے ہیں that is equal to the product of square of current resistance and time اگر ہم high current کو transfer کریں گے power transfer کرتے وقت اگر ہم current کو high رکھیں گے تو loss بھی زیادہ ہوگا high loss high current means high loss during transmission کیونکہ راستے میں heat کی form میں بہت ساری energy waste ہو جائے گی تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم current کو reduce کرتے ہیں voltage کو high رکھتے ہیں اور اس طرح جب current کم رہتا ہے اور voltage high ہوتی ہے for same power تو loss کم سے کم ہوتا ہے heat کی form میں dissipation کم سے کم ہوتی ہے so the power is always transferred at high voltage تاکہ loss کو کم کیا جا سکے وہ loss جو transmission کے دوران heat کی form میں ہو رہا ہے اس لیے ہم جس جگہ پر energy کو generate کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر وہ جگہ city area سے یا consuming area سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے تو consumption سے generation کا distance زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم generation والے پوائنٹ پر voltage کو high کر دیتے ہیں اور voltage کو high کرنے کے لیے ہم step up transformer use کرتے ہیں اور consumption area تک جا کے جب ہم industries یا domestic place تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم دوبارہ سے step down transformer use کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ voltage کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہمیں transformer کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم losses کو minimum کر سکیں so that was all for this lecture thank you so much امید ہے ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی so we request you کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مزید useful ویڈیوز مل سکیں thank you